موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلاوہ و طالبات اس مڈیول میں ہم فکھ اسلامی کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جائی رکھیں گے اس سے قبل ہم نے فکھ اور اصول فکھ کی تعریفات کا ذکر کیا فکھ ہم کیوں پڑھیں فکھ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے یاد رکھیے کہ انسان معاشرت پسند ہے تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اور اس کی تمام ضروریات اکیلے پوری بھی نہیں ہو سکتی اس کے لئے اسے دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوتا ہے اور ان کے مفادات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جب مفادات جڑے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر اختلافات بھی جنم لیتے ہیں تنازیات بھی پیدا ہوتے ہیں تضادات بھی پیدا ہوتے ہیں ان اختلافات اور تنازیات کو حل کرنے کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت ہوتی ہے ہر معاشرہ خواست کا تعلق اسلام سے ہے یا نہیں مگر اپنے سسٹم کو نظام زندگی کو ایک اچھی طرز پہ چلانے کے لیے اسے کچھ لاز چاہیے ہوتے ہیں اسلام جو ایک آفاقی دین ہے اور انسان کی فطرت کی پکار کے مطابق اللہ پاک کی طرف سے ایک وحی دے کر اتارا گیا دین ہے تو اسلام نے بھی اپنے معاشرے کے لیے کچھ قوانین ہمیں دیئے جن کی بنیادیں تو قرآن میں ہیں جس کی وضاحت حضور نبی کریم علیہ السلام نے کی مگر قرآن و سنت کی روشنی میں پھر جو جدید تر آنے والے مسائل تھے اس حوالے سے قرآن و سنت کی بنیاد پر جو اجتہادات کر کے مسائل کی ڈیٹیلز اور تفصیلات کو تیع کیا گیا وہ فقہ کہلائا اور وہ عملی معاشرے کی ضرورت بنا اسی کی بیس پر معاشرے کی عبادات بھی چلتی ہیں معاملات بھی چلتے ہیں اور باقی زندگی کے تمام متنازع امور کے فیصلاجات بھی ہوتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ فقہ ہم تک کیسے پہنچی فقہ کی تدوین کیسے ہوئی جس طرح ہم نے قرآن کی اور حدیث پاک کی تدوین پر بات کی تھی اسی طرح ہم فقہ کی حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے اندر تمام دین حضور کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور کوئی تفصیلات اور شباجات اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہوئے تھے جس طرح آج ہمارے سامنے ہیں آج تو ہم نے عقیدے کو الگ ڈیفائن کیا ہم نے سنت کو الگ ڈیفائن کیا ہم نے آج کے زمانے کے اندر ہمارے فقہاں نے فقہ کو الگ ڈیویلپ کیا اصولِ حدیث کو ڈیویلپ کیا اصولِ فقہ کو ڈیویلپ کیا عقیدے کے اوپر علمِ کلام کو ڈیویلپ کیا یعنی علوم جو سائنسز ہیں ان کی مزید تقسیمات ہوتی چلی گئی زیادہ سے زیادہ اس کے اندر لیمیٹیشن پیدا ہوتی چلی گئی مگر حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمپل سی باتیں تھیں اللہ کلام اتار رہا تھا لوگوں کے سامنے حضور نبی کریم کی زندگی موجود تھی وہ جو کچھ دیکھتے تھے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے اس وقت قرآن پہ فوکس ہو رہا تھا اور باتزہ احادیث تیبہ کی تدوین پہ فوکس ہو رہا تھا فقہ والا کوئی سبجیکٹ اس وقت موجود نہیں تھا حضور نبی کریم علیہ السلام جو کر رہے ہیں جو فرما رہے ہیں اس کو فالو کیا جا رہا تھا یہ تقسیم جو آج ہم کرتے ہیں کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے ایسی کوئی تقسیم اس وقت نہیں تھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات ظاہریہ کے اندر بس آپ ہی کی ذات تھی جن کو دیکھ کر سارا کا سارا دین سکھا جا رہا تھا اور اس طرح کی کلاسیفکیشن عمل میں نہیں آئی تھی جب صحابہ کرام کا زمانہ آیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے رہلت کرنے کے بعد مسلمانوں کا جو دائرہ حکومت تھا بہت وسیع ہوا فتوحات ہوئیں نئی سے نئی قومیں نئی سے نئی علاقے اور وقت کے ساتھ ساتھ نئے سے نئے مسائل سامنے آتے گئے جب نئے مسائل سامنے آتے تھے تو صحابہ کرام اس پہ غور کرتے تھے یہاں سے ایک ڈپارٹمنٹ شروع ہوا نیا جس کا نام اجماع تھا اجماع کہتے ہیں کنسینسس کو کنسینسس آف دا اپینین آراء کا ایک نکتے پر کٹھے ہو کر اتفاق کرنا تو صحابہ کرام میں سے جو قرآن و سنت کے اندر زیادہ گہرہ فہم رکھنے والے تھے اور استمباد کی طاقت اور صلاحیت رکھتے تھے ان پر ایک جماعت ایک گروپ تشکیل دیا گیا ایک کمیٹی بنائی گئی جب نئے نئے مسائل پیش آتے تھے اس کمیٹی کے سامنے جاتے تھے اور کمیٹی قرآن و سنت سے اگر واضح تعلیم مل جاتی تو اس کو ظاہر نافذ کر دیتی اگر واضح تعلیم نہیں ملتی تھی تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اس کے اوپر نیا حل قائم کرتے تھے اس کا سلوشن نکالا کرتے تھے اس سلوشن پہ جب اتفاق ہو جاتا تھا پوری کمیٹی کا اس اتفاق کو اجماع کہا جاتا تھا اس کمیٹی کے اندر خلفاء راشدین کے علاوہ ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موقع بموقع رہنمائی لی جاتی تھی اور ان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبی بن قاب حضرت زید بن ثابت حضرت معاق بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے صحابہ اکرام اس کے ممبر ہوا کرتے تھے اور یہاں تک احتمام کیا جاتا تھا کہ اس کمیٹی کے جو بنیادی ارکان ہیں جو زیادہ گہرائی رکھنے والے صحابہ اکرام ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے بھی نہ جائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اہم ایشو پیش آ جائے اور مشاورت کے لیے یہاں پر کوئی موجود نہ ہو جب فتوحات آگے بڑھیں اور مسلمانوں نے نئے شہر وسائے نئے ملک مسلمانوں کی حدود سلطنت کے اندر آئے تو صحابہ اکرام بھی کثیر تعداد میں اور نئے علاقوں میں شفٹ ہوئے جیسے حدیث پاک کا علم آگے پھیل رہا تھا ایسے ہی ظاہر ہے کہ وہ عملی زندگی کے جو مسائل تھے جو قرآن و حدیث سے اخذ کرنے تھے وہ معاملہ بھی آگے ہی آگے چلتا چلا جا رہا تھا صحابہ اکرام نے مختلف شہروں کے اندر جن میں مدینہ منورہ مکہ معظمہ کوفہ بسرہ شاہ مصر یمن یہ جو بڑے بڑے اسلامی سلطنت کے شہر تھے وہاں پہ جا کر انہوں نے اپنے مدارس قائم کی ان کے تلامزہ شاگرد جو تابعین تھے آنے والے دور میں جہاں وہ حدیث پاک کو لے رہے تھے وہاں ظاہر ہے عملی زندگی کے مسائل اور فق بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ صحابہ اکرام کے شاگرد ان کے بیان کردہ مسائل کو بھی اب اپنے پاس تحریر کر رہے تھے اپنے پاس لکھ رہے تھے تو جس طرح اجماع صحابہ اکرام کا ڈیویلپ ہوا تھا اسی طرح اب آگے ان کے بیان کردہ جو مسائل تھے انہوں نے جو قرآن و حدیث سے سمجھا تھا انہوں نے جو حضور کی زندگی کا مشاہدہ کیا تھا اور نئے آنے والے مسائل کو اس کی پریسیڈنٹ اور ان روایات کی روشنی میں اس کا جو حل نکال رہے تھے تو ہر ہر جگہ پر جن شہروں کا ہم نے نام لیا وہاں پہ ان کے تلامزہ اس کو نوٹ بھی کر رہے تھے ان کی فقھی آراز سے استفادہ بھی کر رہے تھے اور ان کو اکٹھا کرتے جا رہے تھے صحابہ اکرام کا جب زمانہ بھی تھا اور صحابہ اکرام جب دنیا سے رخصت ہوئے اب ان کے تلامزہ ان کی جگہ پر ان مدارس کو سنبھالا انہوں نے ان کے پاس اپنے اپنے اساتذہ صحابہ اکرام کی جو مرویات تھیں ان کے جو فیصلہ جات تھے ان کے جو فتاوہ جات تھے اور فقھی ان کی جو آرہا تھی ان کے پاس کٹھی تھی اب وہ آگے اس کو بڑھا رہے تھے مکہ میں حضرت عطا بن نبی ربا تھے یمن میں حضرت تعوث تھے یمامہ میں یہیہ بن نبی کثیر تھے کوفہ میں ابراہیم نخئی تھے بسرہ میں حضرت امام حسن بسری تھے شام میں امام مقہول تھے خراسان میں عطا خراسانی تھے مدینہ منورہ میں سعید ابن جبیر تھے اور سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ تھے جنہوں صحابہ اکرام کے بعد ان فقھی یہ جو آرہا تھیں ان کو آگے نکل کرنا شروع کیا اور مزید آگے تعلیم دینے شروع کی جب انہوں امیہ کا دور آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے صرف نہ صرف حدیث پاک کو کمپائل کرنے پر فوکس کیا بلکہ یہ جو آرہا فقہی تھی ان کو بھی مرتب اور منظم کرنے کے لئے کمیٹی بنائی جس کے ساتھ ممبر تھے اور وہ ممبر فقہائے سبا کہلاتے تھے یعنی سات فقہا سات جیوریسٹ سیون جیوریسٹ ان پر مشتمل ایک کمیٹی تھی جو ان مسائل و آراج و مختلف صحابہ اکرام سے مروی تھی ان کو جمع کر رہی تھی ان میں عبیدلہ بن عبداللہ بن عطمہ بن مسعود تھے عروہ بن زبید بن العوام تھے قاسم بن محمد بن عبی بکر تھے سید ابن المسیب تھے سلمان ابن یسار تھے خارج ابن زید تھے عبقر عبدالرحمان بن حارف بن حشان تھے اور بعض لوگوں نے ان کی جگہ پر سالم بن عبداللہ بن عمر کا بھی ذکر کیا ہے تو اس طرح تدوین فقہ کا جو دور تھا یہ تابعین کے زمانے سے منتقل ہوتا ہوا آگے چل رہا تھا موسیقی